اللہم صل على محمد و آل محمد موت اور اس کی تفصیلات پر ہماری گفتو گجاری تھی اور الادیلہ اند الموت وہاں تک بات پہنچی تھی لیکن اس سے پہلے چند تمہیدی جملے جو ہم حدفہ ذکر کرتے ہیں اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب آئیم 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 آسومین علیہ السلام اللہم صل على محمد و آل محمد جب یہ لوگ کس انداز سے آخرت کی تیاری کرتے تھے تو اب ہماری ذمہ داری آخرت کی تیاری کے سلسلے میں کتنی بہتر ہونی چاہیے روایت میں جملہ یہ ملتا ہے اور باقاعدہ بیہر و لنوار میں پورا ایک واقعہ ہے چوتھے امام سے مروی کہ ایک راوی ہیں زہری زہری نے دیکھا کہ چوتھے امام بہت شدید بارش میں کچھ سامان اپنی پیٹ پر لادا ہوا ہے اور تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں زہری نے پوچھا کہ مولا اتنی سخت بارش میں آپ کہاں جا رہے ہیں کہا کہ میں ایک سفر پر جا رہا ہوں اور یہ سامانے سفر ہے میری پیٹ پر چند دن بعد زہری کی دوبارہ ملاقبت ہوئی امام سے وہ حیران رہ گیا کہ مولا آپ کو تو سفر کے اوپر جانا تھا آپ تو سفر پر جا رہے تھے کہ آپ سفر پر نہیں گئے امام نے کہا اظہری تم نے سمجھا ہی نہیں کہ میں کس سفر کی بات کر رہا تھا میں اس وقت سفر آخرت کی تیاری کر رہا تھا اور وہ پیٹ پر جو میرا سامان تھا وہ زادہ رہ تھا کہ جو میں آخرت کے لیے بھیج رہا تھا تو آپ نے اس بات سے بھی اندازہ لگایا کہ آئیمہ معصومین اللہ علیہ السلام کس طرح سے جبکہ روایت کے اندر جملہ یہ کہ شدید ترین بارش ہو رہی ابھی دو تین ہفتے پہلے جو بارش ہوئی تھی آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پر بہرحال موجودہ زمانے میں تو خیر صورتحال ہو بھی جاتی ہے کہ انسان نہیں پہنچ باتا لیکن آئیمہ اس بات کی بھی پروانی کرتے تھے کہ بس صرف موسم کی وجہ سے یا جیسے میں نے زیارت کے سلسلے میں امام خمینی کی مثال دی تھی کہ شدید ترین برف باری ہو رہی تھی ان تمام افراد کو اپنے اس سفر آخرت کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہونے کی وجہ سے ہم کو اتنی ان میں تیز رفتاری نظر آتی تھی چوتھے امام تو اپنی ہر بیماری میں وسیعت کرتے تھے جب بھی کبھی بیمار ہوتے تھے فوراں وسیعت کرتے تھے اور جب بیماری سے صحتیاب ہو جاتے تھے تو اس وسیعت کے اوپر عمل درامت کرواتے تھے ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بہت ہمیں بیماری لحق ہو جائے جس میں ڈاکٹر بالکل جواب دے جائیں شاید اس وقت وسیعت کرنے کا مرحل آئے گا نہیں امام ہر بیماری میں وسیعت کرتے تھے اور اس کے باوجود عبادات کئی عالم تھا کہ چوتھے امام کا ایک لقب زس سفنات بھی ہے زال واؤ الف لام سی فی نون الف تے زس سفنات پانچویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کسرت سجدہ کے باعث تمام آزائے سجدہ پر گٹے پڑ جاتے تھے جن کو سال میں دو مرتبہ کٹوایا کر دے امام کی عبادت کو دیکھئے اور امام کی جو سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی کبھی کسی سائل کو دیکھ لیتے تھے تو سائل کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے سائل کو دیکھ کر آواز اس میں غائب ہو گئی سائل کو دیکھ کر امام بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو میرا زادہ آخرت اٹھا کر آخرت کی طرف لے کر جا رہا ہے ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہم سے مانگنے آ جائے کبھی تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا ایک بہت بڑی مصیبت ہماری طرف چلی آ رہی ہے امام ہمیشہ سائل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے اور آئمہ معصومین کی جو سیرت جس پہ ہمیں پیروی بھی کرنے چاہیے کہ موت ان کے لئے کوئی بھی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھی خالی صرف اپنے لئے نہیں کہتے تھے وہ بلکہ آئمہ کی جب ہم سیرت بھی دیکھتے ہیں وہ جو بہت واقعہ مشہور ہے کہ چوتے ہیں امام کے گھر میں ایک دفعہ دعوت تھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور جو غلام تھا ملازم تھا وہ کچھ سیخیں جس کے اندر کباب لگے ہوئے تھے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا وہ اوپر جا رہا تھا امام کے ایک چھوٹے صاحبزادے نیچے کھڑے ہوئے تھے تو وہ اس طریقے سے اس کے ہاتھ سے وہ سلاخیں گریں جو سیدھی اس کے سر پہ جا کے لگیں ضرب اتنی شدید تھی کہ بچے کا وہیں انتقال ہو گیا غلام بے انتہا گھبرایا بے انتہا پریشان ہوا امام کے پاس آیا تھر تھر کام پرہا تھا امام نے کہا بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تم سے کوئی جان بوجھ کر یہ عمل نہیں ہوا ہے بلکہ جاؤ میں تم کو آزاد بھی کرتا ہوں اور امام نے اسی وقت غلام کو آزاد کیا اور نارمل طریقے سے اپنے بچے کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہو گئے ایک اور صاحبزادے کی امام کی جب رہلت ہوئی تو امام نے اس قدر صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا اس قدر صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا کہ جو لوگ تھے ان کو حیران ہونے لگے کہ مولا لگ رہے ہیں آپ اتنے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ آپ کو اپنے بیٹے کی موت پر کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی امام نے کہا دیکھو یہ ایک واقع ہونے والی چیز تھی جو واقع ہو کر رہے گی ہمیں پتا ہے کہ خدا کی طرف سے مفہوم امام کا یہ تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ خدا کی طرف سے موت کا ایک وقت مقرر ہے یہ چیز واقع ہونی تھی جو واقع ہو کر رہی تو ہم پہلے سے ان سب چیزوں کے لئے تیار ہوتے ہیں امام کی صیرت خالی یہ نہیں کہ ان کی اپنی ذات کی ہم موجزات کے طور پر پیش کر رہے ہیں بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں مسلسل اس صیرت کے اندر پیغام ہے کہ ان کے ماننے والوں کو بھی اس صیرت کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے خدبہاری کے اندر یہ واقع ہے انہی ظاہری سے جن کا بھی میں نے بارش والا جو واقعہ جن سے نقل کیا ظاہری نے ایک دفعہ امام کو زنجیر و سلاسل ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے اندر مبتلا پایا امام کی صیرت میں آپ کو اکثر ملتا ہے واقعات کے اندر کہ امام کے پر جو مظالم ہوئے اور کس طرح سے قید کیا جاتے تھے اور بڑے افسوس کا اظہار کیا ان ہتھکڑیوں اور بیڑیوں پر امام نے کہا نہیں ہے ظاہری تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی وجہ سے آخرت کے عذاب کو ہم یاد کرتے ہیں یہ آخرت کے عذابوں کی یاد دہانی ہمیں ہوتی ہے تاکہ ہم مزید عمل کے اندر رغبت کریں تو زیادہ پریشان مدھو ان سب چیزوں سے اور آئیمہ کی تو یہ صیرت ملتی ہے کہ خود چوتھے امام کے مطالق یہ ملتا ہے کہ اکثر لوگوں کو باقاعدہ جب زیادہ دنیاوی امور کے اندر مصروف دیکھتے تھے تو فوراں ان کو متنبع کرتے تھے آخرت کی طرف متوجہ کرتے تھے حسن بصری مسلمان صوفیہ میں سے گزرے ہیں حسن بصری صوفیان سوری مسلمان صوفیہ میں ان کا بہت بڑا نام ہے البتہ بہرحال دشمنی اہل بیعت ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی احتجاج تبرسی میں بھی ہے یہ واقعہ منعقب کے اندر بھی یہ واقعہ ہے کہ حسن بصری کو ایک دفعہ چوتھے امام نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے پاس پھڑے ہو کر اور لوگوں کو کچھ باتیں سنا رہے ہیں کچھ قصے سنا رہے ہیں امام سے برداشت نہیں ہوا امام فوراں حسن بصری کے پاس تشریف لے گئے حسن بصری کے پاس امام تشریف لے گئے اور اس سے کہنے لگے کہ اے حسن کیا تم نے اپنے آپ کو موت کے لئے مکمل طور پر تیار کر لیا ہے دیکھیں بالکل برہرہ اس طریقے سے امام نے ان سے بات کرنا شروع کی حسن بصری نے کہا کہ نہیں مولا نہیں کہا کہ کیا تم نے اپنے آپ کو حساب کتاب کے لئے تیار کر لیا ہے حسن بصری پریشان ہو گئے کہا کہ نہیں نہیں اس طرح کے انسان گڑھ بڑھا جاتا ہے کہا کہ حسن بصری تم نے کیا دارالعمل کی تیاری کر لی کہا کہ نہیں مولا کہا کہ پھر تم لوگوں کو یہ عام دنیاوی قصت سنا کر کیوں عبادت خدا سے روکے ہو اور ان کو تواف نہیں کرنے دیتے تو اب اس کے بعد بس امام نے اس طرف متوجہ کیا اور پھر اس کے بعد اپنے عبادت میں مشغول ہو گئے حسن بصری نے فوراں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون تھے لوگوں نے کہا کہ تم کو پتا نہیں یہ علی ابن الحسین امام زین العابدین اللہ السلام تو اس پر قرآن کی قائد بھی حسن بصری نے پڑھی کہ بے شک خدا نے کچھ باس کی ضروریت کو باس کے اوپر فضیلت دی ہے تو بہرحال آئیمہ کی آپ نے سیرت دیکھی کہ ہر ہر موقع پر آخرت اور موت کو یاد دلانا یا آئیمہ کی سیرت میں ہم کو ملتا ہے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں آخوند حمدانی آخوند حمدانی ان کے ایک شاگرد سے کسی نے پوچھا ان کے ایک شاگرد شیخ ظاہد ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی استاد آپ کی اخلاقی تربیت کس طرح سے کرتے ہیں ان کا اسٹائل کیا ہے تو ان کے شاگرد نے بات بتائی وہ زمانے بڑے عرفہ میں سے ان کا شمار ہوتا تھا آخوند حمدانی ان کے شاگرد نے کہا کہ فقط اور فقط تذکرہ موت کے ذریعے ہماری تربیت کرتے ہیں دیکھیں مومن کی بھی علامتوں میں سے ایک علامت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ مومن آخرت کا انتخاب کرتا وہ واقعہ سنا ہوئے ہیں آپ نے جو ابو بصیر کا تھا ابو بصیر نابینا تھے چھٹے امام کے صحابی تھے نابینا تھے کہنے لگے کہ مولا میری بڑی شدید خواہش ہے کہ میں آپ کے چہرے انور کی زیارت کر سکوں اتنے قریبی صحابی اور امام کے چہرے کی زیارت بھی نہ کر سکے تھے امام نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور جب امام نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا ان کی بینائی واپس آگئی امام نے کہا کہ اے ابو بصیر اس بینائی کے ساتھ اگر اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن ہمارا تم کو جوار نصیب ہو اور تم بلا حساب جنت کے اندر چلے جاؤ تو تم کو پرانی حالت پر واپس جانا پڑے گا اور اگر عام لوگوں کی طرح حساب کتاب دینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے پھر آنکھوں والے بن کر رہو اس دنیا میں ابو بصیر نے کا مولا میں نے آخرت کو چنا ہے مجھے آپ پہلی والی حالت پر واپس لے جائیے تو اس واقعے سے بھی اندازہ ہوا اور اس کے بعد پھر ابو بصیر دوبارہ نابینا ہو گئے اس سے بھی پتا یہ چلا کہ کبھی بھی اس طرح سے دین اور دنیا میں ٹکرا ہو جائے اور آخرت کا کوئی چناو کرنے کی ضرورت پیش آئے تو مومن کا شمار ان میں ہونا چاہیے جو ہمیشہ آخرت کو یاد رکھتے ہیں قصص العلماء میں شیخ مہدی کا ایک واقعہ ملتا ہے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں کہ خوف آخرت سے اتنا گریہ کرتے تھے اتنا گریہ کرتے تھے اور ان کی جو تفصیل ملتی ہے کہ وہ اپنے نوکروں کو اپنے گھر والوں کو لے کر اکثر وینانوں کی طرف جاتے تھے اور وہاں جا کر ان سے کہتے تھے کہ میرے چہرے کے پاس آگ کو لے کر آؤ اور پھر جب آگ ان کے چہرے کے پاس آتی تھی تو روتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ تیرا نازک سا جسم جو اس دنیاوی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا یا خدا کے غزت کے آگ کو آخرت میں کس طرح سے برداشت کرے گا اور خالی ہم علماء کی بات نہیں بتا رہے یہ خوف آخرت یہ انبیاء کے اندر جسے اعتبار سے تھا کہ جن کی جنت بھی یقینی تھی جن کو اپنے مقامات بھی پتا تھے لیکن اس کے باوجود خوف آخرت جو انبیاء کی تاریخ میں ملتا بھی ہے لِعَالِيُ الْأَخْبَارِ کتاب کے اندر باقاعدہ ایک واقعہ ہے الْعِدَّتُ الدَّائِي کے اندر بھی یہ واقعہ ہے حضرتِ یحییٰ حضرتِ یحییٰ کو بچپن ہی سے علم و حکمت عطا ہوا تھا آپ سب لوگوں کے علم میں بھی ہے اور اس کے بعد جب اپنے گھر والوں کے ساتھ بید المقدس تشریف لائے تو انہوں نے مسجد میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اعتقاف کے اندر بیٹھے ہوں بہت چھوٹے تھے یحییٰ اس وقت بلکل بچے ماں سے آکر کہنے لگے کہ مادرِ گرامی میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد میں اعتقاف میں بیٹھوں انہوں نے کہا جب تمہارے والدِ گرامی تشریف لائیں تو تم ان سے اجازت لے لینا اس کے بعد جا کر بیٹھ جانا جب والد آئے تو اپنی درخواست والد کے سامنے رکھی والد نے کہا کہ بیٹا تم بہت چھوٹے ہو تم ابھی بہت چھوٹے ہو بس یہ سننا تھا کہ یحییٰ نے کہا کہ بابا کتنے ہی مجھ سے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے تھے جو موت کے آغوش میں چلے گئے میں بھی ایک دن مر جاؤں گا اور اس طرح سے اپنے باپ کو تیار کیا خوفِ خدا سے روتے روتے روایت کے اندر ملتا ہے کہ حضرتِ یائیہ کے جو آنکھوں کے گوشے تھے اور کنارے تھی شدید زخمی ہو گئے تھے بلکہ اس کے اندر گڑے پڑ گئے تھے جس میں ان کی والدہ کپڑے کو گیلا کر کے رکھا کر دی وہ واقعہ بھی ہم کو ملتا ہے یہ سب دیکھیں بہت سارے ایسے عالم آخرت سے متعلق واقعات سنانے کا مقصد ہے کہ ہم متنبع ہوں ان تمام معلومات کو ان تمام طریقہ کار کو آپ کے سامنے پیش کرنا اور آپ کے سامنے اس کو جمع کر کے عمل کے لیے پیش کرنے کی وجہ سے یہ ساری زحمت جو ہے اٹھائی جا رہی ہے اور یہ اس وجہ سے شروع میں ہم تمہینی گفتگو کرتے ہیں تاکہ ان چیزوں کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو مرزا محمد حسین مرزا محمد شیرازی بہت مشہور مراجعہ میں سے گزرے ہیں سامرہ میں بہت شدید بیمار پڑ گئے تھے اور اتنے شدید بیمار ہوئے اور ظہرہ مرجع وقت تھے بڑے بڑے نجف اور کربلا کے علماء ان کے لیے شفا کی دعائیں کر رہے تھے ذریعے آئیم آئیم آئین کے اوپر جا کر جو لوگ ان کے پاس موجود تھے وہ ان کو دلاسہ دینے کے لیے ان کے آیادت کیلئے جو آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آقا آپ فکر مند نہ ہوں بہت بڑے بڑے علماء ذریعے امام کے پاس مستقل مصروف ہیں آپ کے لئے شفا کی دعا کرنے میں ایک جملہ کہا مرزا محمد شیرازی نے اے وہ خدا جس کی حکمت وسائل کو رد نہیں کرتی اے وہ خدا جس کی حکمت وسائل کو رد نہیں کرتی جب تک اس کی حکمت موجود رہتی ہے وہ چیز بھی موجود رہتی اور جب حکمت کے دقاظے پورے ہو جاتے ہیں تو خدا اس چیز کو اٹھا لیتا ہے اور کہنے لگے کہ لوگ میری شفا کی دعا کر رہے ہیں اور میری روح خدا سے یہ دعا کر رہی ہے کہ میں کب تک اس جسم کے پنجرے میں قید رہوں گی یعنی جب مرنا ہی ہے جب ہر شخص کو مرنا ہے مرزا محمد شیرازی جتنے بھی ان کی عمر تھی اس وقت اسی نوے سال کتنے دن اور زندہ رہ جاتے ہیں یعنی اگر ہم کبھی کسی کے لئے شفا کی دعا کرتے بھی ہیں تو چلیں کچھ مدت اس کی بڑھ جائے گی ہزاروں سال تو اس کی زندگی نہیں ہو جائے گی جو کہ خدا کی مسئلہت کے بھی خلاف ہے تو انہوں نے کہا کہ بہرحال جب حکمت کے دقاظے پورے ہو جاتے ہیں اور جب وقت کسی کا آ جاتا ہے تو پھر اس کا رہنے کا جواز ختم ہو جاتا ہے خود میرا اپنا میری اپنی روح جسم سے یہ کہہ رہی ہے پروردگار میں کب تک اس جسم کے پنجرے میں قید رہوں گی جب مرنا ہی ہے تو کیا اچھا نہیں ہے کہ شروع سے ان تمام چیزوں کی تیاری کی جائے محقق تبرسی جن کی تفسیر مجموع بیان ہے انہوں نے باقاعدہ مجموع بیان میں ایک عجیب جملہ لکھا ہے فرماتے ہیں مرنے میں تو مزا ہی کچھ اور ہے یہ جملہ ہے مروم تبرسی کا علامہ تبرسی کا ایک واقعہ کہ انہوں نے یہ تفسیر مجموع بیان کس طرح سے لکھی تھی یہ میں نے ایک دفعہ آپ کی خدمت پر پیش کیا تھا سینئر کلاس جو ہے آپ کی لیکن کیونکہ اس بہت زیادہ لوگ بیٹھی ہیں اس کو دھرہ دینے میں کوئی اتنا مضائقہ نہیں علامہ تبرسی ایک دفعہ اتنے شدید بیمار ہو گئے کہ بلکل کومہ میں چلے گئے اس زمانے میں ایسے وسائل دستیاب نہیں تھے کہ لوگ پتہ چلاتے کہ یہ زندہ ہیں یا انتقال کر گئے ہیں ان کو مردہ سمجھ کے دفن کر دیا گیا زندہ دفن کر دیا گیا تھوڑی دیر میں جب قبر کے اندر یہ دفن رہے جب اکسیجن کم ہونے لگی تو اب اگدم سے ان کو ہوش آنے لگا جب دیکھا تو فوراں لیٹے لیٹے یہ بات سمجھ گئے کہ اب لوگوں نے غلطی سے مجھے زندہ دفن کر دیا اسی وقت لیٹے لیٹے انہوں نے خدا سے نظر مانی پروردگارہ میں نظر کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر کہ اگر میں یہاں سے بخیریت سلامت نکل گیا تو میں ایک تفسیر قرآن لکھوں گا بس یہ نظر مانی اسی وقت ایک کفن چور وہاں پر آ گیا اس نے کیونکہ اچھا کفن جتنا تازہ نکال لیا جائے اتنا زیادہ بکتا ہے اس نے کھودنا شروع کیا جیسی اس کا ہاتھ اندر آیا مرہوم تبریسی نے فوراں اس کا ہاتھ پکڑ لیا اب وہ بہت زیادہ رویا چلایا پریشان ہوا بہنتہاں ڈر گیا لیکن انہوں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور بہت مشکل سے اس کو اس بات پر قائل کی اور سمجھایا کہ دیکھو مجھے لوگوں نے یہاں غلطی سے دفن کر دیا ہے اگر تم نے مجھ کو یہاں سے نجات دلائی تو میں تم کو بہت زیادہ مال و اکرام دوں گا بہرحال وہ اس کی سمجھ میں آگئی بات اس کو یقین دہانی کرائی پھر اس کا ہاتھ چھوڑا اس نے پھر دوبارہ قبر کو کھودا ان کو اپنی پیٹ پر لادا کیونکہ ویسے تو شدید بیمار تھے پھر علامہ تبریسی گھر پر آئے پھر کچھ عرصے میں سہتیاب ہونے کے بعد انہوں نے تفسیر مجموع الویان لکھی دیکھیں اس وقت بھی ان کا جو زندگی مانگنا تھا خدا سے وہ بھی تفسیر قرآن لکھنے کیوں انہوں نے نظر کی تو ہر وقت علماء کو بھی فقط خوف آخرت ایک رہتا ہے کبھی بھی اگر ہم اپنی لمبی زندگی کی دعا بھی کریں تو صرف یہ نہیں کہ ہم ایک مزید بلکل ایک ریلیکس لائیو گزارے ہیں اسی طریقہ سے مثلا ٹی وی دیکھتے رہے ہیں اسی طریقہ سے پھر دوبارہ یہ اشیوں کے اندر مصروف ہو جائیں نہیں بلکل ایک آخرت کا ایک خاص ٹارگٹ بنانا ہے اور اس کے مطابق ہم کو کام کرنا ہے اچھا ایک اور بھی درنے کی یوں بھی موت سے اتنی بڑی وجہ نہیں ہے کہ ایک ضرب المثل بہت مشہور ہے کہ البلیتو اذا امت تعبت کہ جب مصیبت بہت عام ہو جاتی ہیں تو وہ بہت خوشگوار ہو جاتی اچھا دیکھیں ایک بات اور بس اس سلسلے میں تھوڑی سی ذکر کر دی جائے عام طور پر لوگ ایک چیز سمجھتے ہیں اس کو میں بہت احتیاط سے ذکر کروں گا اس بات کو کیونکہ اس کا کوئی سوہ استفادہ نہ کر اس سے اور ہو سکتا ہے کہ میں اتنا اس کو واضح بھی نہ کر پاؤں کہ کیا صحت کی اصولوں کی پازداری کرنے سے کسی کی عمر طویل ہو سکتی ہے دیکھیں ہمارے دماغ میں شاید یہ خیال آئے کہ جو ہر لحاظ سے حفظان صحت کی اصولوں کی پازداری کرتے ہیں ان کی عمر کو طویل ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں عربوں انسان ایسے ہیں کہ جن کو صحت کے کسی ایک اصول کا بھی پتہ نہیں اور وہ بالکل کسی جیس کا خیال نہیں کرتے ہیں نہ پانی بوائل کر کے پیتے ہیں نہ کسی طریقہ سے کوئی اور حفظان صحت کے کسی اصول کا ان کو پتہ ہے لیکن ان کی عمریں بھی بہت طویل ہوتی ہیں تو اصل بات فقط یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں تو خدا کی طرف سے بہرحال حکم یہی ہے کہ ہم پوری اپنی حتیات کریں صحت کا خیال رکھیں ہمیں اپنے کام کو کرنا ہے اس میں کسی کوئی تصاہلی نہیں برتنی البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ سب چیزیں ہم حکم خدا کے تحت کریں تو لیکن ہمیں بہرحال نظر لیے ہی آتا ہے کہ دنیا میں عربوں انسان ایسے ہیں جنہیں کسی بھی اصول کا خیال نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور ان کے عمر ویسے ہی بہت زیادہ طویل ہوتی اچھا اب دیکھیں بہرحال ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے ہیں اور ایک ایک لمحہ جو یہاں پر ہے اس سے اپنے آخرت کی جو کھیتی ہے اس کو کشید کرنا آج عمل کا دن ہے حساب کا دن نہیں کل لیکن حساب کا دن ہوگا عمل کا نہیں تو جتنا بھی ہو سکے اپنے زادہ آخرت کو انسان بڑھاتا جائے شب آشور امام حسین علیہ السلام حضرت زینب صلوات اللہ علیہ کے پاس آئے اللہ حضرت کہنے لگے پیاری بہن صبر کرو نانا رسول اللہ بابا علی ماں زہرہ اور بھائی حسن سب مجھ سے بہتر تھے لیکن سب چلے گئے میں بھی چلا جاؤں گا لہٰذا تم صبر کرو تو بہرحال بحیثیت بھائی کے بہن کو اس انداز سے دلاسہ دیا کہ جب دنیا میں احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا تو بہرحال امام کو بھی جانا ہی تھا اور شب آشور مولا کا یہ جملہ بھی ہے فرماتے ہیں کہ آیا موت کے سوا میرے پاس کیا کوئی ایسی چیز باقی رہ گئی ہے کہ جس سے میں خدا سے کی گئے وعدے کو پورا کر سکوں فقط موت اب ایک ایسی چیز رہ گئی ہے جس سے میں اپنے وعدے کو پورا کر سکتا ہوں ہم نے اس دنیا کے اندر فقط ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا سوائے ایک شخص کے کہ جس نے جس کو اور جس کی اولاد کو موت سے محبت تھی ورنہ خود حضرت عیسیٰ جیسا نبی جب ملک الموت ان کے پاس آیا تھا تو وہ پریشان ہو گئے تھے اور کہتا ہے کہ معبود اس تلخی کے لئے تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا ہے بہرحال اگر اہلِ بیعت نہ ہوتے تو یہ فرق کسی کو سمجھ بھی نہ آتا یہ تو بس اسی شخص کی شایعہ نشان تھا جس نے خون میں ڈوب کر بہرحال کامیابی کا کنارہ لگایا تھا پیغمبر اسلام اتنا زیادہ لوگوں کے اندر شوق آخرت کو بیدار کرتے تھے کہ باقاعدہ روایتوں کے اندر یہ جملہ ملتا ہے کہ لوگ خودکشی کے متعلق سوچنے لگے تھے اور اس کے بعد پھر خودکشی کی مضمت پر آیاتِ قرآنی وغیرہ نازل ہوئی تھی اور لوگوں کو اس گناہ کے متعلق متنبع کیا گیا تھا لیکن وہ شوق آخرت ان معنیوں میں کہ بہرحال یہ چیزیں سب موت کے بعد ہی ملنی تو لوگ موت کو اتنا زیادہ محبوب رکھنا شروع کر دیا تھے جس سے ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں بس اب ہم اس کی تمہید کے بعد آجاتے ہیں اپنے اس موضوع کے اوپر جس کو ہم ایک محل عبار مکمل کر رہے ہیں جو پچھلی دفعہ جو بات گزری تھی پانچ تقریبا ہم نے وہ باتیں بیان کر دی تھی کہ جس سے اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ کسی کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے یعنی پوری زندگی ایمان کے ساتھ گزارتے گزارتے ایسا موقع پیش آ جائے کہ ایمان ہاتھ سے نکل جائے تو یہ نہیں ہے کہ ایمان ہاتھ سے نکل ہی کہ ضرور رہے گا نہیں بس یہ چیزیں ہیں ان کی پاسداری کیجئے ساری چیزوں تو بتا دی گئیں اپنے آپ کو صرف ان چیزوں سے بچانا ہے اور کچھ ان عمال کا بھی ہوں اگر آج موقع ملا تو تذکرہ کر دیں گے ورنہ اگلی دفعہ جو آج کا جو باقی ماندہ درس ہے وہ اور اس کے بعد ملکو الموت کی آمد کی تفصیلات انشاءاللہ وہ بیان کریں گے اب آجائے یہ نمبر چھے پانچ تو چیزیں بیان ہو گئی تھی کہ برے لوگوں کی صحبت چلے جو بھی اپنی ترتیب ہے اس کے بعد اگلا اس کا نمبر لکھئے وہ ہے ویسے تو خدا اس چیز اس گناہ سے سب کو محفوظ رکھے قتل کرنا قاتل کو سوہ خاتمہ کا شدید خطرہ ہے چھٹے امامی بیان فرماتے ہیں قاتل کے سلسلے میں فرماتے ہیں قاتل مومن کے قاتل سے تم جس طرح مرنا چاہو مرو یہودی مرو نصرانی مرو مجوسی مرو تمہیں مسلمان کی موت نصیب نہیں ہوگی قتل کرنا اتنا بڑا اور شدید گناہ اور باقی ہے اقاب العامال میں شیخ صدوق نے تو بڑی سخت اس سلسلے میں روایت لکھئے کہ کئی سو مرتبہ سے ایک قتل کی وجہ سے جہنم کے اندر بھی اس شخص کو قتل کیا جائے گا شاید پانچ سو دفعہ کا تذکرہ ہے کہ صرف قتل کی اس کا گناہ ہوگا اس کے عذابوں کے ساتھ تھا تو اس کی ایک سزا یہ ہوگی کہ پانچ سو مرتبہ اس کو قتل کیا جائے گا اور نمبر اس کو دیکھئے گا جو بھی وہ ہے گناہوں کے اعتبار سے بلا وجہ اپنے شہر سے طلاق لینے والی عورت جو عورت یہ روایت میں جملہ ہے کہ جو بغیر کسی ویلیڈ ریزن کے اپنے شہر سے طلاق لیتی کھولا لیتی خدا تمام پیغمبر تمام فرشتے اور تمام لوگوں کی لانت اس کے اوپر ہوتی اور یہ جملہ ہے کہ ملک الموت اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ تجھ کو جہنم کی بشارت قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جہنمیوں کے ساتھ تم بھی جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ خبردار اللہ رسول بغیر حق طلاق لینے والی عورت سے بیزار نیز اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے بھی بیزار ہیں جو اپنی بیوی کو اتنی عذیت پہنچا ہے کہ جس پہ وہ خولا لینے کے اوپر مجبور ہو جائے لیکن بہرحال روایت میں اندر ایسی عورت جو بغیر کسی ویلیڈ ریزن کے اپنے شوہر سے طلاق مانگے اور یہ اسی حالت میں مر جائے اس کے لئے جملہ ہے روایت کے اندر کہ شوہر کی رضا مندی کے بغیر شوہر کی رضا مندی کے بغیر اگر وہ مر گئی تو اس کا حشر منافقین کے ساتھ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا یہ ایک اور ایسا گناہ ہے جس کے مطالق بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس کے بعد آٹھویں چیز وہ ہے جس کے اگر ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے وہ اس کا کتابچہ بھی موجود ہے یہاں پر اور تفصیلات سے آپ اکثر آگاہ ہوتی رہتی ہیں وہ ہے سوہ خاتمہ کے سبب غرور اور تکبر غرور اور تکبر کرنے والا ہمارے سامنے مثال شیطان کی ہے کہ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے راندہ درگاہ الہی ہوا تھا اور صرف اور صرف اسی وجہ سے اس کا خاتمہ خراب ہو دنیا کی محبت یہ بھی بہرحال سوہ خاتمہ کا ایک سبب ہے جس کی بہت بڑی مثال اس بلہ میں باور کی ہمبار بر دیتے ہیں اس کے لئے بھی یہ ہے کہ خواہشات نفسانی اس کے اندر وَتَّبِعَ حَوَا ہو جو قرآن کی ایک آیت کہ اس کے اندر خواہشات نفسانی نے بہت غلبہ کر لیا تھا جس کی وجہ سے اس کا انجام فراب ہوا اچھا اس کے بعد ایک اور علماء نے ایک اور سبب لکھا ہے وہ ہے اعتقادی جڑوں کا بہت کمزور ہونا یہ بھی اس کی ایک سبب اور وجہ بنتی لیکن جملہ ہے کہ تھوک سے چپکائی گئی چیز بھی کبھی ان کے اوپر خدا کی طرف سے نواز اشات ہوتی ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ رب اکرم خدا نے ہمیں بڑی عزت دی لیکن جیسی ان سے آسائشیں واپس لی جاتی ہیں وہ فوراں کہتے رب اہانن خدا نے ہم کو ضلیل کر دیا فوراں حرف شکایت زبان کے اوپر لے کر آجاتی اعتقادی جڑوں کا کمزور ہونا یعنی جیسی خوشحالی رخصت ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان بھی رخصت ہو گیا اور ہمیں ملتا ہے کہ ایمان حسین علیہ السلام فرماتے تھے کہ الہی رزن بے قضائق پروردگار تیرے تمام کے تمام فیصلوں کے پر میں اور تیرے درمیان جدائی نہیں ڈال سکتا اور نہ ہی میرے دل میں تیری محبت کم ہو سکتی یہ امام حسین کا جملہ ہے یعنی یہ نہیں کہ ہمارا لگاؤ فقط اور فقط خدا سے اس وقت تک رہے جب تک کہ ہمیں سہولیات اور آسائشیں اور نعمتیں خدا کی طرف سے ملتی رہیں اور جہاں آزمائشوں کا دور شروع ہوا وہیں ہم خدا سے حرف شکایت زبان پر لانے لگیں اس کا مطلب یہ کہ اعتقادی جڑے کمزور ہیں اور جب کبھی وہ موقع پہ شائعہ مرنے سے پہلے اس وقت کیونکہ کمزور اعتقاد تھے تو کہیں ایمان ہاتھ سے نہ نکل جائے اس کے بعد یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو اعتقاد اور ایمان ہیں وہ فقط اور فقط زمان و مکان اور خوشحالی کا مرون منت نہ اس کے مضبوط اعتقاد جڑیں وہ کرنی پڑیں گی اور وہ عمل سے پیدا ہوتی اس کے بعد اب آجائی اگلا نکتہ جس کے تحت کسی بھی شخص کا خاتمہ خراب ہو سکتا اس میں علماء نے لکھا وہ ہے نظر بازی بوری نگاہ نام ارم کے اوپر ڈالنا باقاعدہ تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے تین بھائیوں کا جو کہ موزن تھے مسجد کے اندر ایک بھائی نے دس سال تک موزن کے فرائض انجام دی تیسرے بھائی جب باری آئی تو اس نے موزن بننے سے انکار کر دی نہیں مانا لوگوں نے پیسے بڑھائے کہ بھائی تم تھوڑے پیسے اور رہ لو لیکن موزن بن جاؤ تمہارے دو بھائی بھی دو سال تک یہاں پر موزن رہے اس نے کہ نہیں پھر بہت مشکل سے صرف ایک شرط مانا کہ میں مسجد کی مینار پر چڑھ آزان نہیں دوں گا لوگوں نے جب بہت پوچھا تو کہ صرف اس آزان کی وجہ سے میرے بھائی سوہ خاتمہ کا شکار ہو اس مینار پر چڑھ آزان دینے کی وجہ سے کہنے لگا کہ میرے پہلے قرآن قرآن فرام نے مجھ پڑھو اسی انداز میں اس کا خاتمہ ہو گیا دوسرے بھائی کے ساتھ بھی ایسے ہی موقع پیش آیا ایسے ہی واقعہ پیش آیا اس نے بھی قرآن پڑھنے سے انکار کر دیا ایمہ معصومین کے نام لینے سے انکار کر دیا کہنے لگا یہ دونوں بھائی مرنے کے بعد اپنے اپنے حوقات میں میرے خواب میں آئی تھی اور کہا تھا کہ ہمارا خاتمہ خراب ہونے اور عذاب خدا کے اندر گرفتار ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی ہم مینار کے پر چڑھتے تھے تو جو اطراف کے گھر ہوتے تھے اس میں نام ارم پر نگا ڈالا کرتے اس کا یہ ہم کو عذاب اور خمیاز بھگت نہ پڑا کہ وقت انتقال ہمیں یہ سب چیزوں سے کراہیت محسوس ہو رہی اور ہمارا انجام خراب ہو تو بہرحال یہ جو روایتوں کے اندر بہت زیادہ جملہ بھی ملتا ہے نا یہ جملہ ملتا ہے نا کہ شیطان کہ زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے یہ نظر اچھا اس کے بعد اب آجائیے یہ بھی ایک گناہ ہے اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے اس کے بعد آجائیے اگلا مرحلہ اور وہ ہے مال کی شدید محبت شدید محبت مال کی یہ ہم بہت اخلاق کے اندر پڑھتے بھی ہیں اور اب تو یہ کہنے لگیں کہ مال کی شدید محبت اس وجہ سے کہ مال کی ضرورت بھی یقیناً ضرورت انسان کو مال کی ہوتی ہے لیکن اتنی شدید محبت شہید دستغب شیرازی نے ایک واقعہ لکھا اپنی کتاب میں کلیجی فروش کا کہ جو اپنے جتنی بھی دن بھر کی کمائی ہوتی تھی اس کو ایک کھیلی میں جمع کر 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 رکھتا رہتا تھا حالت احتزار میں جب تلقین پڑھنے کا مرحلہ آیا اور اس کے سامنے تلقین پڑھوانے شروع کی تو جیسے ہی اماموں کے نام آتے تھے اس کی زبان رک جاتی تھی بہرحال کچھ حکم خدا ایسا ہوا کہ اس کی موت ٹل گئی اور وہ دوبارہ صحتیاب ہو گیا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ساری زندگی تم اماموں کا نام اتنا لیتے رہے اور بڑھ بڑھ کے نارے لگاتے رہے لیکن جب اماموں شخص آ جاتا تھا جس کے ہاتھ میں میری وہ تھیلی ہوتی تھی اور کہتا تھا دیکھو اگر خبردار اگر تم نے نام لیا تو میں تمہارے اس تھیلی کے اوپر قبضہ کر لوں گا اور یہ پیسے میں تم سے چھین لوں گا کیونکہ مجھے اپنے اس پیسے سے شدید محبت تھی تو میں اس کو نام لینے سے رکھ جاتا تھا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کی شدید محبت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ وقت حصے گر بہت زیادہ دلی طور پر لگاؤ رکھا تو یہ وقت احتزار جتنا پیسہ بڑھتا چل جائے گا اتنا ہی اچھا یہ ہر شخص کے مطابق ریلیٹیو بھی جس کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو اتنی مال جو اس کے پاس تو شدید محبت ہوتی تو بہرحال اس کی محبت کو کم کرنے کے کچھ طریقے بھی ہیں بہرحال اس کے اندر سے ایک سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ خدا کی مخلوق کے اوپر اس پیسے کو زیادہ زیادہ خرچ کیا جائے تو بہرحال تقریباً گیارہ یا بارہ یہ موقع ہوئے اب آجائی اگلا شراب شراب بسرے کی ایک عورت کا واقعہ بہت مشہور ہے آپ لوگوں سے اکثر ذاکرات مجالس میں بڑھتی بھی امہ خالد کا واقعہ کہ مدینہ وہ آتی ہیں چھٹے امام کے پاس اور آکر اجازت طلب کرتی ہیں کہ میں دل کی ایک مریضہ ہوں اور مجھ کو کسی طبیب نے مشورہ دیا ہے کہ میں اگر شراب پیلوں تو اس مرض کا علاج ہو سکتا ہے امام نے کہا اے امم خالد اگر تم نے شراب پی چاہے اس طبیب میڈیکل کے طور پہ اور پریسپیٹ کرے گی اس مرض کو حالت مرض میں اگر وہ شراب پی جائے تو امم خالد بہرحال پھر اس سے رک گئیں امم خالد نے یہی کہا کہ قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ تم نے شراب کیوں پی تو میں کہوں گی کہ میرے آقوان والا نے مجھے اس کی اجازت دی تھی امم نے کہ نہیں اگر تم نے شراب پی تو وقت سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر انہوں نے شراب نہیں پی اور جیسے میں نے پیاس اس میں عرض کیا تھا کہ غالباً شراب کے مطالق اگر کسی نے ایک قطرہ بھی پیا اور بلا توبہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کا خاتمہ خراب ہوگا اور وہ روایت آپ پچھلے درس میں سن چکے ہیں کہ شدید پیاس اس کے اوپر مسلط کی جائی اس کے بعد اگلا گناہ جس کی وجہ سے کسی بھی شخص کا خاتمہ خراب ہو سکتا وہ ہے مومن کو تعانی دینا کتنی معمولی سی بات ہے ہمارے نزدی کی لیکن اس کا عذاب کتنا محید ہو جاتا ہے سب چیزوں کے اوپر چھتے امام امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ سلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مومن کو تانہ دیتا ہے اور اس کی عبرو ریزی کرتا ہے اس کے گناہ دوسروں کو بتاتا ہے اسے برائیاں کر کے کسی دوسرے کو ظلیل کرتا تو وہ بدترین موت مر کے رہے گا بدترین موت اس کی آئے گی جو کہ خود جس کا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ خاتمہ خراب ہوگا سوہ خاتمہ اس کو نصیب ہوگا مومن کو تانہ دینا اب ہمیں پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان سب چیزوں کی تفصیل میں جائیں گناہ کی بس اب آپ یہ نوٹ کرتی جائیے اور اس سے اپنے آپ کو بچاتی جائیے تاکہ وقت مرگ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ کہ ساری زندگی جو ہم محنت کرتے رہے کہیں وہ این وقت مرگ ایمان ہاتھ سے نہ چلا جائے بہت بڑا سبب جس کے مطالق ہم کئی دفعہ ذکر بھی کر چکے ہیں بہت دفعہ اس کے مطالق باتیں آ چکی ہیں تو بس یہ آپ نوٹ کیجئے اس کے فوراً بعد ہم اگلے پوائنٹ کے پر جاتے ہیں نماز میں سستی کرنا بہت دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں تو اکثر ان کی بھی نماز فجر قضا ہوئی جاتی یہ بھی نماز میں سستی کرنے کے مترادف ہے اور ایسے اشخاص کا بھی خاتمہ خراب ہو سکتا ہے اس میں کسی بھی قسم کا دیر سے سونا یا کوئی عزور یا بعد میں افسوس کرتے رہنا یا مت سمجھئے کہ یہ کوئی اتنے قابل جاتی ہیں اس کے اوپر بعد میں خلقا افسوس کرتے اس کے بعد قضا انجام دینی شروع کر دیتے نہیں اس میں کوئی اتنے اگر سوز بھی ہو نماز ہاں یہ پر ایک الگ ہمارا اس کے موضوع پر پچھلے درس ہوں ہیں اس کے اندر بھی بہت ساری بات آئی ہیں لیکن اس کو انشاءاللہ کسی بھی وقت ہم الگ سے مکمل کریں کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں بیان کرتے جانا کہ نماز اس کے بہت سارے طریقے بھی ہیں ان میں سب سے اچھا طریقہ ہے رات کو جلدی سونے کی عادت جالنا ویسے ایک آیت بھی ہے جو مفاتی کے اندر بھی ہے سونے پھر اس کے بعد ایک اور ہے جس کو ہم ہیڈنگ تو یہ ڈالیں گے کہ مسائل فقہ کی عدم واقفیت خود مولا امیر المومنین اللہ السلام سے بھی مروی یہ روایت ہے کہ جو شخص بھی نماز جماعت میں نماز جماعت میں حمد اور سورہ پڑے گا خود حالانکہ خاموش کھڑے رہ کے سننا ہوتا خود اگر کسی نے نماز جماعت کے اندر حمد اور سورہ پڑھا تو وہ بے دین محشور کیا جائے گا یعنی اس کے اندر بھی سوہ خاتمہ ہی کی بات اس کے بعد اگلا ایک ہے مومن کے دل کو تکلیف پہنچانا اس سے بھی خاتمہ کسی کا بھی خراب ہو سکتا اس کے بعد اگلا گناہ بس اس کو جلدی سے ترتیب وار لکھتی جائے انشاءاللہ ہم اس کو جلدی ختم کر دیں گے ایک کے بعد ایک گناہ ایک کے بعد ایک گناہ جس طرح عام طور پر ہماری زندگی ہر گناہ کے بعد توبہ کی تاقید اس وجہ سے ہے کہ ورنہ اگر پورا دل تاریخ ہو گیا کسی کا تو پھر اس کے پر کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی دیکھیں جس وقت بھی انسان گناہ کرتا ہے میں آپ کو خاص بات بتاؤ اس کو توجہ سے سن لیں خاص بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی گناہ کرتی ہے تو آپ کا ایمان بالکل نکل کر الگ کھڑا ہو جاتا ہے بالکل اس وقت بے ایمان انسان ہوتا ایمان اس کے اندر ذرا سا بھی موجود نہیں ہوتا دیکھیں شیخ بہاہی نے اپنی کتاب کشکول کے اندر بہت سارے ایسے واقعات لکھیں جو لوگوں کے ساتھ حالت احتیزار میں پیش آئیں کہ ساری زندگی جس چیز کے اندر انسان مبتلا رہے وقت انتقال وہی چیز اس کی زبان پر آئیں مثلا اکثر گلوکار اپنا گانا گاتے گاتے اس دنیا سے گئیں کچھ اور ان کے دماغ میں آتا ہی نہیں جو چیز ان کے زبان پر زادہ رہے بہت سے افراد نام احرموں کا نام لیتے لیتے جن سے عشق و عاشقی کے اندر وہ مشغول ہوتے رہے تھے اس دنیا سے چلے گئے خاتمہ بسو یعنی خدا کا نام اور سب چیزوں کا نام اس کی زبان پر ہونا چاہیئے تھا لیکن وہ نام احرم زبان پر صرف وقت انتقال وہی چیز آ رہی تھا اس اعتبار سے وہ بھی روایت ہم ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کا روزہ نہ رکھے امدن تو وہ بلکل ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یعنی اس پورے وقت میں جب تک روزے کا وقت رہے ایمان اس سے بلکل الگ ہو جائے اسی طریقے سے رسول کی وہ حدیث ہے بڑی مشہور کہ کوئی بھی شخص جس وقت چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا جس وقت زانی زنہ کرتا ہے ایمان بلکل نکل کے الگ کھڑا ہو جاتا اس سے بھی اندازہ یہ لگائی جس اسی وجہ سے بہت زیادہ اس بات کی تعقید ہے کہ ٹھیکے گناہ آپ سے ہوتے رہیں لیکن فوراں ہی توبہ واجب فوری فوراں توبہ کر کے اس گناہ کو مٹائی ہے کہ اگر اس گناہ کی حالت برقرار رہی تو ایمان تو اس وقت باہر نکلا کھڑا ہوگا بلکہ بہت سی موقع پر خدا نہ خواستہ موت نہ آجائے کہ جس وقت ہم گناہ کی حالت میں ہوں کوئی ایسا پروگرام اٹینڈ کر رہے ہوں کوئی فلم دیکھ رہے ہوں کوئی فلاں چیز کر رہے ہوں کوئی گناہ کر رہے ہوں کسی محفیل کے اندر ایسے بیٹھے ہوئے ہوں کہ اس وقت ایمان ہمارے جسم سے نکل کر باہر ہوگا اور اس وقت اگر موت آگئی تو سوہ خاتمہ کا شدید خطرہ دیکھیں اسی توبہ کا فائدہ یہ فوراں توبہ کرنے سے ایمان دوبارہ ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتا جب بھی شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی توبہ کے ساتھ کوئی نیک عمل قبول نہ کیا جائے گا یہ ایک بہت ہی اہم ترین چیز ہے ایک عالم عارف گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ بہاری شیخ بہاری نے پورا واقعہ لکھا ہے اپنے کتاب کے اندر حضرت موسیٰ اور خضر کے حوالے سے حضرت موسیٰ حضرت خضر سے پوچھا گیا کہ آخر آپ کو یہ حضرت موسیٰ کی استادی کا شرف کیسے حاصل ہو یعنی نبی خدا کی رہنمائی کرنے کا شرف حضرت خضر نے ایک جواب دیا حضرت خضر ایک مرد صالح ہونے کے باوجود نبی خدا کی رہنمائی کا کام پوچھا گیا کہ آپ کو آخر یہ مقامر مرتبہ کیسے ملا تو صرف ایک جملہ حضرت خضر نے کہا گناہوں کے ترک کرنے کی وجہ سے فقط تو اس کو ہمیں اپنے اندر سے نکال نہ پڑے گا اچھا اب یہ جتنے گناہوں کا ایک پوٹ ہمارے اوپر جمع ہوتی چلی جارہی آخر کون سے ایسے ہم طریقے کار کو اختیار کریں کہ ہم تھوڑے چھوٹے سے عمل سے بہت بڑے اپنے گناہوں کو بہت بڑی تعداد میں گناہوں کو ختم کروا سکتے دیکھیں یہ جو استغفار 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 کے مطالق کچھ استغفار ایسے ہیں جو میں بھی آپ کی خدمت بیش کر رہا ہوں جو علماء نے بتائیں اور اس کے اوپر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں یہ جو ہمارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ ہیں اسی استغفار کے نتیجے میں معاف ہو سکتے ہیں اور خود بخود معاف ہوتے رہیں گے اگر آپ ان کے اوپر عمل کرتی رہیں نمبر ایک الاستغفار بعد صلات الاسر نماز اثر کے بعد استغفار پڑھنا امام صادق علیہ صلات و السلام بات بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نماز اثر کے بعد استغفار کو پڑھے گا اور ستر مرتبہ استغفر اللہ ربی و عطوب علی پڑھے گا یہ صرف استغفر اللہ بھی ستر مرتبہ اثر کی نماز کے بعد خدا اس کے ستر ہزار گناہ اسی وقت ماف کر دے نماز اثر کے بعد ستر مرتبہ سر استغفر اللہ کہنا ستر ہزار گناہ کو ماف کر واتا ہے دیکھیں کیونکہ گناہ کا ایسا امبار ساری زندگی میں ہم جمع کرتے ہیں اسی وجہ سے اتنا زیادہ ان چیزوں کا ثواب بھی بتائے گیا ایک تو استغفار ہو گیا یہ دوسرا استغفار ہے استغفار دبرو کل فریضت پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام میں بائن فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر نماز کے بعد پہلو بدلے بغیر استغفر اللہ 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 هو الحی القیوم ذو الجلال والا اکرام وآتوب وآتوب وآلہ پڑھے جو آپ تاقیبات نماز پڑھتی بھی ہوں صرف تین دفعہ یہ جملہ پڑھ لینا تمام گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے خواہ و سمندر کے برابر کیوں نہ ہوں یہ دوسرا طریقہ ہے استغفر اللہ 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 هو الحی القیوم ذو الجلال والا اکرام آتے ہیں کہ نماز پوری زندگی کے گناہ دیکھیں ہم اس میں وہ یاد رکھی کہ ہم کس وضو کے تحت گفتگو کر رہے ہیں کہ گناہ جو ہیں یہ سوہ خاتمہ کی طرف لے جاتے تو اگر ہم استغفار ساتھ ساتھ کر اس کو مٹاتے جائیں تو خود بخود ہمیں خطرہ ٹلتا جائے گا نمبر تین ال استغفار اند القیام من ای مجلس چھتے امام یہ بات بیان فرماتے کہ پیغمبر اسلام جب بھی کسی محفل سے اٹھتے تھے اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ پچیس مرتبہ استغفر اللہ نہ پڑھتے پچیس مرتبہ پیغمبر اسلام استغفار پڑھتے تھے اس کے بعد کسی بھی مجلس سے اٹھتے تھے کسی بھی جگہ ہم کہیں گئے ہوئے ہیں کیونکہ اس دوران جتنے بھی ظاہر ہے کہ زیادہ تر گناہ اس وقت ہی ہوتے ہیں جب ہم لوگوں کے ساتھ مجالست کر رہے ہوتے پیغمبر اسلام کی صیرت یہ تھی کہ پچیس مرتبہ کم سے کم اٹھنے سے پہلے ضرور استغفر اللہ پڑھتے تھے نمبر چار ال استغفار میں عطا مررہ اندن نوم سوتے وقت سو مرتبہ استغفار پڑھنا چھٹے امام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شاہ سوتے وقت سو مرتبہ استغفار پڑھ لے گا تو جس ایک گناہ بھی اس کے ذمہ باقی نہ ہوگا اور اس کے بعد ایک اور استغفار ہے جس کا تو ذکر قرآن کے اندر آیا ہے سبو کے وقت استغفار کرتے سہر کے وقت ایک دفعہ میں نے بہت پہلے ذکر کیا تھا کہ سہر خیزی اور سہر کا وقت ہے وہ اصل میں نماز فجر سے تقریبا ایک گھنٹے پہلے کا ہے یعنی اس کو صحیح وقت سہر کہا جائے جس کے اندر عبادت انجام دینی ہوتی تو یہ کچھ ایسے استغفار ہیں جس سے خود بخود آپ کے گناہ جھڑتے رہتے اس کے علاوہ ایک استغفار اور دیکھیں استغفار کی شکلیں ہیں یہ جتنی آپ نماز یومیاں پڑھتی ہیں خود استغفار روایت میں کہ جو روزانہ پانچ مرتبہ دن میں نہائے اور غسل کرے کیا اس کے جسم پر کبھی کوئی قدورت گندگی اور محل باقی رہے گا نہیں اسی طریقے سے روحانی گندگی اور نجاستیں یہ خود بخود اگر ہم اچھے طریقے سے نماز پڑھیں اور اس کی محافظت کریں تو یہ خود بخود ہمارے ذمہ جو گناہوں سب معاف ہوتے رہیں اسی اعتبار سے ایک اور استغفار ہے وہ ہے نماز جمعہ روایتوں میں ہے کہ ایک جمعہ پڑھنے کے بعد اگلے جمعہ تک جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سب معاف ہوتے رہتے جمعہ کی نماز ست پڑھنے کی وجہ سے اور یہی روایات غسل جمعہ کے لئے بھی آئیں کہ غسل جمعہ انتہائی اہم ترین مستحب معتبر غسلوں میں سے ایک اس کے علاوہ جتنی بھی نیکیاں یہ سب استغفار خوب نیکیاں کرتی جائیے خوب استغفار خود بخود استغفار ہوتا رہے گا ان الحسانات یز حبن السیاد بے شک نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں تو جتنے بھی آپ نیکیاں کرتی چلی جائیں گی خود بخود گناہ ختم ہوتے چلے جائیں گی تو دیکھئے یہ سب آپ کے سامنے یہ طریقے کار پیش ہوئے توبہ یہ جو ہم جتنا استغفار اور توبہ کی ابھی بات کر رہے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ توبہ کو بار بار انجام دینے والا اس سے خود بخود ایک تو گناہ کام ہوتے جاتے ہیں خدا محبت کرنے لگتا ہے توبہ کرنے والوں کے ساتھ بے شک سارے کے سارے لوگ خطاکار ہیں لیکن خدا کے نزدیک بہترین خطاکار وہ جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہے تو جب آپ خدا کی محب بن جائیں گی تو ایسا شخص جسے خدا محبوب رکھ رہے لگے توبہ کرنے کی وجہ سے اس کا خاتمہ کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا تو حسن خاتمہ کی اس کے اندر بشارت ہے توبہ کے اندر تو جب بھی بار بار توبہ استغفار توبہ استغفار کتنا زیادہ اس کا تذکر آیا ہے اور یہ خود بخود آپ دیکھیں گے کہ صرف یہ فقط بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ صرف تذبیعہ پڑھتے رہنا استغفار کی خالص سے کچھ نہیں ہوگا کرتا کوئی اگر صرف فقط یہ بھی رہے لیکن اس کی مدعوے مت کرے ہمیشہ یہ کرتا رہے تو ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ وہ تمام گناہوں سے بری ہو جائے گا اب آجائیے ہم کچھ ان عامال کا تذکرہ شروع کر دیں یہ تو تھے سوہ خاتمہ کی طرف لے جانے والے عامال کچھ عامال ایسے ہیں جو خود بخود حسن خاتمہ کی طرف کھنچ کے لے جاتے ہیں ایمان چاہے ساری زندگی ہو سکتا ہے کہ کچھ گناہوں کے ساتھ بسر ہوئی لیکن حسن خاتمہ وقت مرگ ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو جائے کچھ براہ راست ایسے عامال نمبر ایک نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادا کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص بھی نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادا کرے تو ملک الموت مومن کے پاس آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرتا ہے وہ ایک شیطان کو اس سے دفع کر دیتا شیطان موجود ہی نہیں رہ پائے گا یہ ملک الموت کی ذمہ داریوں اسے قرار پا جاتی ہے کہ مومن کے پاس شیطان کو ہٹا دی جو شخص بھی نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادا کرتا دیکھیں یہ جو آپ آیت پڑھتی ہیں اس کی تفسیر میں چھٹے امام نے بات بیان فرمائی کونسی آیت تباہی اور بربادی جہنم کا کڑا ہے ان ترہ نمازیوں کے لئے جو نمازوں میں سستی سے کام لیتے ہیں چھٹے امام نے کہا کہ سستی سے مراد یہ بلا کسی ویلیڈ ریزن کے نماز میں ٹالم ٹول کرنا ابھی پڑھ لیتے ہیں ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد دیر پڑھ لیتے ہیں وقت کے اندر لیکن دیر سے پڑھ نہیں امام نے کہا بلا عذر لغیر عذر بغیر کسی عذر کے تاخیر السلات ان اول وقت سے تاخیر کر پڑھنا یہ اس آیت کی تفسیر میں امام نے بیان فرمائی دیکھیں ایک اور بھی بات کہ اصل میں یہ نمازوں کو اول وقت پہ ادا کرنا یہ تعظیم حق مولا ہے یہ انتہائی عدب اور شدت شوق و محبت کی علامت پروردگار سے جو شخص بھی اول وقت میں نماز پڑھتا اور جو بلا عذر دیر کرتا ہے اس کے معنی ہے کہ خدا سے دلچسپی نہیں اور اندرونی طور پر اس کو ایک ریپلجن محسوس ہو رہی یعنی کراہیت سی ہو رہی ہے نماز پڑھتے اس وجہ سے وہ ٹالتا ہے تو بہرحال یہ جو آپ قرآن کی آیت بھی بڑھتے ہیں بہرحال مال اور اولاد کے اندر مجھول ہو کر ذکر خدا سے غافل ہو جانا اس کی بڑی جوب کی وجہ سے ملازمت کی وجہ سے ان تمام چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے کرتے چلے جانا اور نماز کو ٹالتے جانا یہ بہرحال اس کے اندر آ جائے گا کہ ہم نماز کے اندر سستی سے کام لے رہے اور یہ بھی اماموں نے بہت زیادہ اس بات کی داگیت فرمائی کہ ہمارے شیعوں کو کچھ خاص اوقات میں آزماؤ اس میں ایک ہے نمازوں کے اوقات میں ان کو آزماؤ جتنی وہ نمازوں کی محافظت کرتے اس سے پتہ چلے گا کہ کس نے پائے کشی ہیں تو پہلی چیز یہ ہوئی نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادا کرنا یہ خود بخود حسن خاتمہ کی طرف لے جائے گا کیونکہ شیطان کو دور کر دیا جائے گا اس کے بعد نمبر دو دوام تذبیح زہرہ صلوات اللہ علیہ چھٹے امامی بات بیان فرماتے ہیں کہ سوائے شقی کے تذبیح فاطمت زہرہ پڑھنے کو کوئی شخص ترک نہیں کرتا اس التظام کو سوائے شقی کے کوئی ترکی نہیں کرتا ہے تو خدا شکر کہ بہرحال یہ چیز مومنین کے اندر رائج ہے اور یہ بھی فرمایا کہ اس کو پڑھنے والا ہمیشہ سعید رہے گا سعید سعادت یافتہ حسن خاتمہ کی بشارت ہے اس کے اندر تذبیح حضرت زہرہ کو پڑھنے والا اس کا خاتمہ بلکل ٹھیک اور بخیر ہوگا نمبر تین اتختم بالعقیق عقیق کی انگوٹھی پہننا عقیق کے اندر تو واقعی ایسے فضائل اور برکات ہیں کہ دنیا اور آخرت کی گویا ہر چیز کے اوپر اس کے اثرات ہیں دنیا کے اثرات جو روایات کے اندر مذکور ہے ایک تو فقر و فاقع سے وہ شخص محفوظ رہتا ہے دوسری بات یہ کہ یہ بہت مبارک ثابت ہوتا ہے تیسری چیز یہ کہ اس سے غم و حضن جو بھی شخص اس کو پہنتا ہے اس کو غم و حضن اور دپریشن سے وہ محفوظ رہے گا ہر اور ہر سفر میں بھی آمان میں رہے گا باقی امام معصومین کے پاس لوگ آتے ہیں کہ مولا نے فلا جگہ میرانے کے اندر ایک شخص کی لاش پڑی دیکھی امام نے کہ جاؤ جا کر دیکھ دیکھ کر آؤ کہ اس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹی ہے یا نہیں کہا اگر اس کے ہاتھ میں عقیق ہوتا تو اس طرح سے نہ مارا جاتا ایکسیڈنٹل امواد سے بھی یہ بچاتا ہے اور بہت سی روایت میں یہاں تک بات آئی ہے کہ وہ ہاتھ جس میں عقیق کی انگوٹی ہوگی وہ ہاتھ کٹنے سے اور خون نکلنے سے محفوظ رہے گا اور وسط رزق اور حاجت برادی کے لئے بہت زیادہ مجرف عقیق کا پہن اچھا یہ تو دنیا کی باتیں تھی عقیق سے مطالب آخرت کی باتوں میں سے ایک نفاق سے وہ شخص بری ہو جاتا ہے منافقت اس میں سے ختم ہو جاتی دوسرا حسن خاتمہ کی بشارت اس کو ملے گی حسن خاتمہ یہ بھی ہے روایت دیکھیں ہم حسن خاتمہ ہی کو بیان کر رہی اور خدا کو وہ ہاتھ اٹھا ہوا دعا کے لئے بہت پسند ہے جس حسن میں عقیق ہو دعا ہو اس کی ضرور قبول ہو جائے گی اس ہاتھ کو جہنم کی آگ چھونا سکے جس حسن میں وہ عقیق پہنتا تھا اور ایک رکعت نماز عقیق کے انگوٹی کے ساتھ بغیر عقیق کے انگوٹی پہنے ایک ہزار رکعت نماز سے افضل فروع کافی میں بھی سواب العمال میں بھی بہت زیادہ روایت سلسلے میں آئی ہیں باقاعدہ کچھ لوگوں نے آکر معصومین سے ڈاکو کی بھی شکایت کی تھی آج کل بھی خیر ڈاکو جگہ جگہ ہیں تو امام نے معصوم نے کہا کہ تم عقیق کیوں نہیں پہنتے کی کہ ہر بلا سے انسان کی حفاظت کرتا اچھا ایک اور چیز ہے جو چوتھے امام نے ایک الگ سے چیز بتائی کہ اگر پیغمبر اسلام کا نام اور مولا کا نام عقیق کی انگوٹھی کو پر کندہ کروا دیا جائے یعنی اس طرح سے اگر لکھاؤ مثلا محمد پھر آگے نبی اللہ یا پھر وعلی ولی اللہ اس طرح سے بھی اگر لکھوا دیا جائے تو وہ بری موت سے چوتھے امام کہتے ہیں کہ وہ شخص محفوظ رہے گا اور وہ ہمیشہ دین فطرت ہی کے اوپر مرے گا جی اب یہ اس کا ہم ایک اور اس کی اصل تفصیل ہم اس وقت بتائیں گے خاص عبارت جس وقت دفن کے مرحلے تک ہم پہنچیں گے اس وقت اقیق کا ایک خاص بہت ہی بڑا فائدہ اتنا بڑا فائدہ آپ کی خدمت پر پیش کیا جائے جائے جس سے سوال منکر و نقیر ہی سمجھیں کہ لہا ساقیت ہو جائے گا اور واقع خود بخود جواب دے گا آپ کی طرف سے وہ ایک خاص طریقہ آیت اللہ کوئی نے لکھا انشاءاللہ ہم دفن کے موقع پر اس کو پیش کریں اس کے بعد آپ آجائیے یہ کتنی طریقے ہوئے تین نمبر چار دعائے غریق کو ہمیشہ پڑھنا چھتے امامی بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ دعا پڑھے گا یعنی یا مقلب قلوب سبت قلب اگر آپ اپنے لئے پڑھ رہی ہیں اور اگر اجتماع کے لئے سب کے لئے تو سبت قلوب اونا اونا دین یہ دعا پڑھنا اس کا ایک نام دعا ہزی بھی بہت سی کتاب میں البتہ دعا ہزی ایک اور دعا بھی ہے لیکن دعا غریق اور دعا ہزی یہ دونوں مترادف ناموں کے اندر استعمال ہوتی تو وہ شخص کے جو روزانہ دعا غریق کو پڑھتا رہے گا اس کا بھی غسن خاتمہ ہوگا روایت کے اندر نمبر پانچ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ تذبیحات اربعہ پڑھنا ہر نماز کے بعد دس مرتبہ تذبیحات اربعہ پڑھنا حسن خاتمہ نصیب کروائے گا نمبر چھے زی قادہ کی پہلی تاریخ کی جو نماز ہے ماہ زی قادہ کی پہلی تاریخ کی نماز یہ آپ کو مفاتی بھی آتے ہیں کہ جو شخص بھی اس نماز کو پڑھے گا اس کی توبہ فورا قبول ہو جائے گی اس کے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گا اور اس کا دین اس سے سلب نہ پڑھ سکتی ہیں ماہ زی قادہ کی پہلی تاریخ کی نماز اور اس کے زیل کے اندر پیغمبر اسلام کی حدیث اس کے اندر بھی حسن خاتمہ ہے جو بھی ماہ زی قادہ کی پہلی تاریخ کو نماز پڑھے گا نمبر ساتھ بکسرت درود پڑھنا درود بھیج دیجئے ہم نے حج کے سلسلے کا بیان کیا تھا جس میں سے وہ شخص ہر وقت درود ہی پڑھتا رہتا تھا اس کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ اس کا خاتمہ خراب ہو رہا تھا اس کے باپ کا لیکن پیغمبر اسلام کی آواز آئی تھی تُو ہر وقت درود پڑھتا کرنا ہم نے کبھی اس چیز کی اہمیت کا احساسی نہیں کیا کہ کتنی بڑی دولت ایمان بغیر کسی کچھ ہاتھ پاؤں ہلائے ہمیں ایسے ہی مل گئی ایمان موجودہ پر شکر کرنا جو شخص بھی شکر کرے گا ہم اس میں اضافہ کر دیں گے نعمت میں اضافہ یعنی ایمان موجودہ پر جب شکر ہوگا تو خود بخود شکر کرنے کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہوگا جب ایمان میں اضافہ ہوگا تو پھر خسن خاتمہ خود بخود ہی ہوگا کیونکہ وقت مرک جب اضافہ شدہ ایمان ہے وہ حدثے نہیں لیا جائے گا اور اس کے بعد نمبر نو وہ مشہور جو کہ دعا کے طور پر قرآن کی آیت بھی ہے اس کو پڑھنے والا شخص ربنا لا تزق قلوبنا بعد از حدائتنا وحب لنا من لدن رحمہ انکا انتا الوحاب ربنا لا تزق قلوبنا بعد از حدائتنا پروردگار ہدایت آنے کے بعد میرے دل کو نہ پھیر دینا یہ قرآن کی ایک آیت ہے باقاعدہ دیکھیں یہاں بھی اس کے اندر ایک جملہ آیا ہے وحب لنا ہمیں تو اپنی طرف سے توفہ دینا وحب لنا دیکھیں جو بھی لا محدود جنت ہے یہ ہمارے پچاس ساٹھ سال کی زندگی کے محدود ریاضیات کا بدلہ تو نہیں بن سکتی بہت ہوا تو ہمارا استحقاق اتنا بننا چاہیئے تھا کہ بس پچاس ساٹھ سال کی جنت ہی ہم کو مل جاتی تو اس محدود چند سال آپ نے انجام دی ہیں لا محدود جنت کا استحقاق تو پیدا نہیں ہوتا تو اب یہ جو بہرحال جب استحقاق پیدا نہیں ہوتا تو پروردگار کی طرف سے جو لا فانی جنت ہے یہ سوائے ہیبا کے اور توفے کے کچھ اور نہیں جب ہی اس کے اندر اس کا جملے کا یہ بھی بات آئی ہے ہیبا دیکھیں ہیبا اپنے یعنی جو توفہ دے رہا ہے وہ اپنے غیر متنہی کرم سے جدنا چاہے دے دے اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں اور پھر آخر میں یہ بھی کہا انہ کا انتل وہاب آخر تم کو یہ ہبا مانگنے کا حق کہاں سے پیدا ہوا اس وجہ سے پیدا ہوا کہ ہم وہاب ہیں ہم بڑے سخی داتا اور بخشش کرنے والے ہیں اس وجہ سے تم کو کوئی حق پیدا ہوا تو بہرحال پروردگار سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعائیں مانگنا اور اس کے اندر یہ والی دعا پڑھنا ربنا اللہ تو جی قولو بنا یہ حسن خاتمہ کی طرف انسان کو لے جاتی نو چیزیں ہوئیں دسویں چیز اب ہم بہت تیزی کے ساتھ اس کو بس مکمل کرتے جا رہے ہیں دسویں چیز ہے سورہ محمد کی تلاوت کرنا تو روت بھیج دیجئے محمد اللہ چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ محمد کی تلاوت کرے گا وہ مرتے وقت ہر قسم کے شک اور ریپ سے بری ہو جائے گا یعنی شکوک و شباک کی دنیا سے وہ شخص نکل جائے گا اور بالکل حالت یقین میں اس کا خاتمہ ہوگا اور مرتے وقت وہ شخص کبر اور شرک سے محفوظ ہو جائے گا یہ ایک چیز ہے تلاوت سورہ محمد اس کے علاوہ جو گیارویں چیز ہے جو گیارویں چیز ہے وہ ہے تلاوت سورہ حمزہ وَاِلُلُ لِكُلِّ حُمَزَةِ لُحْمَزَةِ چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی واجب نامازوں میں سورہ حمزہ پڑھے گا فقر و فاقہ اس سے دور ہو جائے گا رزق اور روزی کے دروازے اس کے لئے کھل جائیں گے وَيَتْفَوْاَنْحُ مَحْتَتِسُو بری موت اس سے دور ہو جائے گی سوہ خاتمہ سے تو وہ شخص محفوظ ہو جائے گی نامازِ واجب میں سورہ حمزہ کی تلاوت کرنا عام طور پر جو مشہور سورہ ہیں وہ تو پڑھے جاتے ہیں اِنَّا اَنزَلْنَا وغیرہ لیکن یہ جو سورہ دیگر ہیں یہ بھی ضرور پڑھے جائیں کیونکہ ان کے کچھ الگ فائدے ہیں نہیں اِنَّا اَنزَلْنَا کو ترک کر دیجئے اور اس کی جگہ یہ والا سورہ پڑھے یعنی ہمیشہ ایسا نہیں کریں یعنی اِنَّا اَنزَلْنَا کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے لیکن مختلف الگ الگ جو سورے بتائے گئے ہیں اس کے اندر ان سوروں کو پڑھنا تو آج کی حد تک گفتو بھی ہاں پر رکھتے ہیں وَسَوْلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَيَّبِينَ موسیقی 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 تو اس پر قرآن کی قائد بھی آسان بساری نے پڑھی کہ بے شک خدا نے کچھ بعض کی ضروریت کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے تو بہرحال آئمہ کی آپ نے سیرت دیکھی کہ ہر ہر موقع پر آخرت اور موت کو یاد دلانا یہ آئمہ کی سیرت میں ہم کو ملتا ہے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں آخوندِ حمدانی آخوند حمدانی ان کے ایک شاگرد سے کسی نے پوچھا ان کے ایک شاگرد شیخ ظاہد ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی استاد آپ کی اخلاقی تربیت کس طرح سے کرتے ہیں کیا ان کا اسٹائل کیا ہے تو ان کے شاگرد نے بات بتائی اُو زمانے بڑے عرفہ میں سے ان کا شمار ہوتا تھا آخوندِ حمدانی کا ان کے شاگرد نے کہا کہ فقط اور فقط تذکرہ موت کے ذریعے ہماری تربیت کرتے ہیں دیکھیں مومن کی بھی علامتوں میں سے ایک علامت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ مومن آخرت کا انتخاب کرتا ہے وہ واقعہ سنا ہوئے نا آپ نے جو ابو بصیر کا تھا ابو بصیر نابینا تھے چھٹے امام کے صحابی تھے نابینا تھے کہنے لگے کہ مولا میری بڑی شدید خواہش ہے کہ میں آپ کے چہرے انور کی زیارت کر سکوں اتنے قریبی صحابی اور امام کے چہرے کی زیارت بھی نہ کر سکے تھے امام نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور جب امام نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا ان کی بینائی واپس آگئی امام نے کہا کہ اے ابو بصیر اس بینائی کے ساتھ اگر اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن ہمارا تم کو جوار نصیب ہو اور تم بلا حساب جنت کے اندر چلے جاؤ تو تم کو پرانی حالت پر واپس جانا پڑے گا اور اگر عام لوگوں کی طرح حساب کتاب دینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے پھر آنکھوں والے بن کر رہو اس دنیا میں ابو بصیر نے کہا مولا میں نے آخرت کو چنا ہے مجھے آپ پہلی والی حالت پر واپس لے جائیے تو اس واقعے سے بھی اندازہ ہوا اور اس کے بعد پھر ابو بصیر دوبارہ نابینا ہو گئے اس سے بھی پتا یہ چلا کہ کبھی بھی اس طرح سے دین اور دنیا میں ٹکرا ہو جائے اور آخرت کا کوئی چناو کرنے کی ضرورت پیش آئے تو مومن کا شمار ان میں ہونا چاہیے جو ہمیشہ آخرت کو یاد آجائے کبھی تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا ایک بہت بڑی مصیبت ہماری طرف چلی آ رہی امام ہمیشہ سائل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے اور آئمہ معصومین کی جو سیرت جس پہ ہمیں پیروی بھی کرنے چاہیے کہ موت ان کے لئے کوئی بھی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھی خالی صرف اپنے لئے نہیں کہتے تھے وہ بلکہ آئمہ کی جب ہم سیرت بھی دیکھتے ہیں وہ جو بہت واقعہ مشہور ہے کہ چوتے ہیں امام کے گھر میں ایک دفعہ دعوت تھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور جو غلام تھا مولازم تھا وہ کچھ سیخیں جس کے اندر کباب لگے ہوئے تھے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا وہ اوپر جا رہا تھا امام کے ایک چھوٹے صاحبزادے نیچے کھڑے ہوئے تھے تو وہ اس طریقے سے اس کے ہاتھ سے وہ سلاخیں گریں جو سیدھی اس کے سر پہ جا کے لگیں ضرب اتنی شدید تھی کہ بچے کا وہیں انتقال ہو گیا غلام بے انتہا گھبرایا بے انتہا پریشان ہوا امام کے پاس آیا تھر تھر کام پر رہا تھا امام نے کہا بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تم سے کوئی جان بوجھ کر یہ عمل نہیں ہوا ہے بلکہ جاؤ میں تم کو آزاد بھی کرتا ہوں اور امام نے اسی وقت غلام کو آزاد کیا اور نارمل طریقے سے اپنے بچے کی تجہیز و تکفیم میں مصروف ہو گئے ایک اور صاحبزادے کی امام کی جب رہلت ہوئی تو امام نے اس قدر صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا اس قدر صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا کہ جو لوگ تھے ان کو حیران ہونے لگے کہ مولا لگ رہا ہے آپ اتنے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ آپ کو اپنے بیٹے کی موت پر کوئی تکلیفی نہیں ہوئی امام نے کہا دیکھو یہ ایک واقع ہونے والی چیز تھی جو واقع ہو کر رہے گی ہمیں پتا ہے کہ خدا کی طرف سے مفہوم امام کا یہ تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ خدا کی طرف سے موت کا ایک وقت مقرر ہے یہ چیز واقع ہونی تھی جو واقع ہو کر رہی تو ہم پہلے سے ان سب چیزوں کے لئے تیار ہوتے ہیں امام کی صیرت خالی یہ نہیں کہ ان کی اپنی ذات کی ہم موجزات کے طور پر پیش کر رہے ہیں بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں مسلسل اس سیرت کے اندر پیغام ہے کہ ان کے ماننے والوں کو بھی اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے خود بہاری کے اندر یہ واقع ہے انہی ظاہری سے جن کا بھی میں نے بارش والا جو واقع ہے جن سے نقل کیا ظاہری نے ایک دفعہ امام کو زنجیر و سلاسل ہتکڑیوں اور بیڑیوں کے اندر مبتلا پایا امام کی سیرت میں آپ کو اکثر ملتا ہے واقعات کے اندر کے امام کے پر جو مظالم ہوئے اور کس طرح سے قید کیا جاتے تھے اور بڑے افسوس کا اظہار کیا ان ہتکڑیوں اور بیڑیوں پر امام نے کہا نہیں ہے ظاہری تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان ہتکڑیوں اور بیڑیوں کی وجہ سے آخرت کے عذاب کو ہم یاد کرتے ہیں یہ آخرت کے عذابوں کی یاد دہانی ہمیں ہوتی ہے تاکہ ہم مزید عمل کے اندر رغبت کریں تو زیادہ پریشان مد ہو ان سب چیزوں سے اور آئمہ کی تو یہ سیرت ملتی ہے کہ خود چوتھے امام کے مطالق یہ ملتا ہے کہ اکثر لوگوں کو باقاعدہ جب زیادہ دنیاوی امور کے اندر مصروف دیکھتے تھے تو فوراں ان کو متنبع کرتے تھے آخرت کی طرف متوجہ کرتے تھے حسن بصری مسلمان صوفیہ میں سے گزرے ہیں حسن بصری صوفیان سوری مسلمان صوفیہ میں ان کا بہت بڑا نام البتہ بہرحال دشمانی اہل بیعت ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی احتجاج تبرسی میں بھی ہے یہ واقعہ منعقب کے اندر بھی یہ واقعہ ہے کہ حسن بصری کو ایک دفعہ چوتھے امام نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں مقامہ ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر اور لوگوں کو کچھ باتیں سنا رہے ہیں کچھ قصے سنا رہے ہیں امام سے برداشت نہیں ہوا امام فوراں حسن بصری کے پاس تشریف لے گئے حسن بصری کے پاس امام تشریف لے گئے اور اس سے کہنے لگے کہ اے حسن کیا تم نے اپنے آپ کو موت کے لئے مکمل طور پر تیار کر لیا ہے دیکھیں بالکل برہرہ اس طریقے سے امام نے ان سے بات کرنا شروع کیا حسن بصری نے کہا کہ نہیں مولا نہیں کہا کہ کیا تم نے اپنے آپ کو حساب کتاب کے لئے تیار کر لیا ہے حسن بصری پریشان ہو گئے کہا کہ نہیں نہیں اس طرح کے انسان گڑھ بڑھا جاتا ہے کہا کہ حسن بصری تم نے کیا دارالعمل کی تیاری کر لی کہا کہ نہیں مولا کہا کہ پھر تم لوگوں کو یہ عام دنیاوی قصے سنا کر کیوں عبادت خدا سے روکے ہوئے اور ان کو تواف نہیں کرنے دیتے تو اب اس کے بعد بس امام نے اس طرف متوجہ کیا اور پھر اس کے بعد اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے حسن بصری نے فوراں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون تھے لوگوں نے کہا کہ تم کو پتا نہیں یہ علی ابن الحسین امام زین العابدین اللہ الصلاة والسلام وہ زادہ رہا تھا کہ جو میں آخرت کے لیے بھیج رہا تھا تو آپ نے اس بات سے بھی اندازہ لگایا کہ آئمہ معصومین اللہ علیہ السلام کس طرح سے جبکہ روایت کے اندر جملہ یہ ہے کہ شدید ترین بارش ہو رہی ابھی دو تین ہفتے پہلے جو بارش ہوئی تھی آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پر بہرحال موجودہ زمانے میں تو خیری صورتحال ہو بھی جاتی ہے کہ انسان نہیں پہنچ باتا لیکن آئمہ اس بات کی بھی پروانی کرتے تھے کہ بس صرف موسم کی وجہ سے کیا جیسے میں نے زیارت کے سلسلے میں امام خمینی کی ایک مثال دی تھی کہ شدید ترین برفباری ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی زہری تک خود چل کر جاتے تھے اپنے گھر سے جبکہ تھوڑا سا فاصلہ بھی تھا تو بہرحال ان تمام افراد کو اپنے اس سفر آخرت کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہونے کی وجہ سے ہم کو اتنی ان میں تیز رفتاری نظر آتی تھی چوتھے امام تو اپنی ہر بیماری میں وسیعت کرتے تھے جب بھی کبھی بیمار ہوتے تھے فوراں وسیعت کرتے تھے اور جب بیماری سے سہتیاب ہو جاتے تھے تو اس وسیعت کے اوپر عمل درامت کرواتے تھے ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بہت ہی بڑی ہمیں بیماری لاحق ہو جائے جس میں ڈاکٹر بلکل جواب دے جائیں شاید اس وقت وسیعت کرنے کا مرحل آئے گا نہیں امام ہر بیماری میں وسیعت کرتے تھے اور اس کے باوجود عبادات کئی عالم تھا کہ چوتھے امام کا ایک لقب زس سفنات بھی ہے زال واؤ علف لام سی فی نون علف تے زس سفنات پانچویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ میرے والدِ گرامی کسرتِ سجدہ کے باعث تمام آزائے سجدہ پر گٹے پڑ جاتے تھے جن کو سال میں دو مرتبہ کٹوایا کرتے تھے امام کی عبادت کو دیکھئے اور امام کے جو سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی کبھی کسی سائل کو دیکھ لیتے تھے تو سائل کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے سائل کو دیکھ کر آواز اس میں غائب ہو گئی سائل کو دیکھ کر امام بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو میرا زادہ آخرت اٹھا کر آخرت کی طرف لے کر جا رہا ہے ہمیں تو ایسا لگتا ہے اگر کوئی ہم سے مانگنے آگے اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و سلام على عباده اللذین موت اور اس کی تحصیلات پر ہماری گفت بجاری تھی اور الادیلہ اند الموت وہاں تک بات پہنچی تھی لیکن اس سے پہلے چند تمہیدی جملے جو ہم افضافہ ذکر کرتے ہیں اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب آئیم و آئیم معصومین علیہ السلام اللہم صل على محمد جب یہ لوگ کس انداز سے آخرت کی تیاری کرتے تھے تو اب ہماری ذمہ داری آخرت کی تیاری کے سلسلے میں کتنی بہتر ہونی چاہیے روایت میں جملہ یہ ملتا ہے اور باقاعدہ بیہر و لنوار میں پورا ایک واقعہ ہے چوتھے امام سمروی کہ ایک راوی ہیں زہری زہری نے دیکھا کہ چوتھے امام بہت شدید بارش میں کچھ سامان اپنی پیٹ پر لادا ہوا ہے اور تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں زہری نے پوچھا کہ مولا اتنی سخت بارش میں آپ کہاں جا رہے ہیں کہا کہ میں ایک سفر پر جا رہا ہوں اور یہ سامانے سفر ہے میری پیٹ پر چند دن بعد زہری کی دوبارہ ملاقبت ہوئی امام سے وہ حیران رہ گیا کہ مولا آپ کو تو سفر کے اوپر جانا تھا آپ تو سفر پر جا رہے تھے کہ آپ سفر پر نہیں گئے امام نے کہا اے زہری تم نے سمجھا ہی نہیں کہ میں کس سفر کی بات کر رہا تھا میں اس وقت سفر آخرت کی تیاری کر رہا تھا اور وہ پیٹ پر جو میرا سامان تھا موسیقی